بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ میں ہوں پروفیسر عبد الرحبان اور آج ہم بات کریں گے گرامر کے اندر موڈیلز ورب کے بارے میں کہ موڈیلز ورب کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے فنکشن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اگزمپلی فائی بھی کریں گے تاکہ آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور موڈل ورب کا جو ہے موڈیلز ورب کا جو فنکشن ہے اس کو بھی ہم ڈسکر کریں گے تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارے دو چینل ہیں تین سپورٹ اور اے آر سمال ٹاک تین سپورٹ کھیلوں کے خبری دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اے آر سمال ٹاک ہے وہ ایڈوکیشن فسیلٹی دیتا ہے لیٹس سٹارٹ ویڈا لیکچر فسٹ جو ہے ہم مست کا استعمال کریں گے مست جو ہے نسستی اور ابلیگیشن کو زہر کرتا ہے یا کسی چیز کو آپ پر حیبٹ کرتے ہیں اس کو زہر کرتا ہے اس کے یوزیج یہ ہے اور اگر ہم اگزمپل کو دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ کا سامنے اب یہاں پہ جو ہے ابلیگیشن ہے کہ اب ہمیں ضرور انہیں خداحافظ کہنا ہے ہمیں جو ہے وہ کام نہیں دسٹرپٹ کرنا یتنا وہ ضروری ہے تو اب اس میں جو ہے ابلیگیشن بھی ہے اور نسستی بھی ہے ان دونوں کو جب ہم کسی چیز کی نسستی یا ابلیگیشن کو کرتے ہیں تو یا پھر کسی چیز کو پر حیبٹ کرتے ہیں تو پھر ہم مست کا استعمال کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ ویڈا وڈ جو ہے وہ ہمیں جو ہے چار چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں آسکنگ فارا پرمیشن جب ہم نے کسی سے پرمیشن لینی ہو روکویسٹ کرنی ہو درخواست کرنی ہو یا پھر روکویسٹ ہے میکنگ آرینجمنٹس کرنا ہو آگے انویٹیشن دینی ہو تو ہم وڈ کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ اگزمپلی فائی کرتے ہیں فرس جو ہے would you mind if i brought a click with me اب یہاں پہ جو ہے پرمیشن لی جا رہی ہے کہ میں کیا اپنے ساتھ اب ایک کلیک بھی لا سکتا ہوں دوسری روکویسٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں would you pass the salt please کیا آپ جو ہے salt نمک پاس کر سکتے ہیں یہ روکویسٹ ہے جنب would you mind waiting a moment یہ بھی ایک روکویسٹ ہے آپ ایک لمحے کے لیے انتظار کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں would you mind waiting would you like ہوگا تو پھر آگے infinitive verb ہوگا would you like to wait اگر would you mind ہوگا تو پھر direct آپ کا جو ہے فارم آ جائے گی آگے جو ہے making arrangements میں دیکھتے ہیں would three o'clock suit you کیا آپ کو تین بجے کا وقت suit کرتا ہے موضوع آپ کے لیے that would be fine اب یہ دیکھیں کہ making arrangement یہاں پہ ہم کر رہے ہیں would you like to play golf on friday آپ invitation دے رہے ہیں کہ کیا آپ جو ہے کیا آپ جو ہے آنے والے جو ہے جو ماں کو وہ ہے وہ golf کھل سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہاں پہ invitation دی رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں might کو might جو ہے we would better phone tomorrow present possibility اور past future possibility جو ہے دو چیزوں کو might سے زہر کرتے ہیں present possibility کو ہم دیکھتے ہیں کہ we would better phone tomorrow they might be eating their dinner now ہم ان کو جو ہے کل کال کریں گے کیونکہ شاید آج وہ جو ہے کھانا کھا رہے ہوں یہ اب present possibility ہے اگر they might give us 10% discount future possibility کہ شاید وہ ہمیں 10% discount دیں تو future اور past possibility ہم sentence کے لحاظ سے چک کر لیں گے 10 جو ہے 10 جو ہے وہ بھی چار چیزوں کے لیے جو جو ہوتا ہے ability اور possibility کو زہر کرنے کے لیے inability اور impossibility کو زہر کرنے کے لیے asking for a permission کو زہر کرنے کے لیے اور request کو زہر کرنے کے لیے اب ہم پہلے sentence میں دیکھتے ہیں example میں they can control their own budget اب اس میں اندر جو ہے ability ہے possibility اپنا جو ہے budget وہ کود کنٹرول کر سکتے ہیں ان کے اندر یہ ability پائی جاتے ہیں we can't fix it اب یہ inability پائی جاتے ہیں impossibility پائی جاتے ہیں کہ ہم اسے fix نہیں کر سکتے can I smoke here asking for a permission کیونکہ ہم یہاں پہ اسے سوال کر رہے ہیں کیا ہم یہاں پہ سگریٹ پی سکتے ہیں can you help me help me کیا ہے رکست جو ہے تو ہم can کا استعمال جو ہے similarly اسی طرح کر سکتے ہیں let's start with the ought to ought to we ought to imply our professional writer saying what is writer correct جو چیز صحیح ہے اور correct ہے تو اس کو ہم نے ought to کے ساتھ کرنا ہے we ought to imply our profession professional writer جو ہے یہ some example ہے let's see with the will جو ہے will آپ چار چیزوں کے ساتھ use کر سکتے ہیں I can't say any taxes so I'll walk میرے پاس یہاں پہ ٹیکسی نہیں ہے میں instant decision ہے جب ہم نے کوئی instant decision لینا ہو تو ہم will customize کرتے ہیں we'll do that if you like اگر ہم وہ کریں گے اگر تم پسند کرتے ہو I'll get back to you first thing on Monday promise ہے جب آپ promise کرتے ہو تو پھر will کے ساتھ جو ہے اور اسی طرح جو ہے certain predictions کے لئے آپ جب کوئی اندازہ لگاتے ہیں تو آپ will استعمال کرتے ہیں profit will increase next year اگلے سال منافع زیادہ ہو جائیں گے تو یہ چار چیزوں کے لئے آپ will استعمال کرتے ہیں should استعمال دیکھتے ہیں should استعمال تین چیزوں کے لئے ہوتا ہے saying what is right or correct میں دیکھتے ہیں we should sort out this problem at once اب ہم اس کو sort out کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں بلکل رج چیز ہے correct ہے اس کو بتایا گیا ہے دوسرے سنتیز میں دیکھتے ہیں i think we should check everything again over here in the sentence we are recommending something وہ something کرنا every day or profit should increase next year تو uncertain prediction اب اس کے بارے میں بتا رہا ہے shell کو دیکھتے ہیں shell more common in UK than US یعنی shell کے استعمال UK میں بہت عام ہوتا ہے لیکن US میں نہیں ہوتا یہ ہم تین چیزوں کے لئے اس کو بھی use کر سکتے ہیں shall I help you سجیشن ہیں shall I do that I will you asking what to do یہ اس کی complication ہے تو یہ یعنی shell اور will کو آپ آسٹراف لاتے ڈبل کے ساتھ بھی کنسیڈر کر لیتے ہیں میک استعمال دیکھتے ہیں میں دو چیزوں کے لئے asking for permission may I have another cup of coffee یہ اور ساتھ future پوسیبیلٹی چینہ may become a major economic power تو یہ future predictions کے لئے اور possibility کے لئے بھی یوز کی جاتا ہے could استعمال کرتے ہیں could I borrow your dictionary asking for permission permission کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں request کے لئے suggestion کے لئے بھی could you say it again more slowly request ہے we could try to fix it ourselves suggestion ہے I think we could have another gauf war suggestion ہے he gave up his old job he could work for us ability in the past جو پاس کے بلٹی ہو اس کے لئے بھی یہ کیا جا سکتا ہے thank you so much for watching our channel AR small talk so please keep on watching AR small talk and if you have any suggestion let us know in your comment section so we will reply you and inshallah we will discuss another topic tomorrow so stay tuned Allah Hafiz